موسیقی موسیقی مہاراجہ کال کی 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 مہارا جا کال کی جائے امبیکار پوزہ کی تھال تاغیش والے کو دے دیجئے آج پوزہ میں وہ ہمارے ساتھ بیٹھے گی مہاراج سات سال بیت گئے انگریز دیش چھوڑ کر چلے گئے آپ ہم آمیر کود سب کچھ بدل گیا پس ایک بات نہیں بدلی پس سات سالوں سے آپ ہر سال اسی دن گائیتری کا اشراد کیوں مناتے ہیں ہم نے آپ سے یہ آج تک نہیں پوچھا لیکن آج ہم جاننا چاہتے ہیں بتائیے نا کیوں ہم ان دونوں کے لئے اشراد نہیں مناتے بلکہ اس سیسرے کے لئے اشراد مناتے ہیں جو اس اشراد ان کے ساتھ مر گیا تھا کس کا کال 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 پر آپ پر کال تو زندہ ہے یہی کہنا چاہتی ہو نا تم جو اور سے دیکھو کیا تمہیں یہ وہی کال لگتا ہے وہ جانور تو اس رات مر گیا تھا تب پیدا ہوا آمیر کود کا راجہ کال اور یہ سب ممکن ہوا گاہی تھی اور اس کی بیٹی کی بلیدان کی وجہ سے اس لئے ہر سال ہم ان کے بلیدان کو یاد کر کے یہ اشراد مناتے ہیں آخر ایک جانور اور ایک انسان میں فرق تو ہونا چاہیے نا کال جب ایک جانور تھا تو سب سے خونکار جانور تھا تب جب انسان ہے سب سے اچھا انسان بیچاری گاہیتری کس نے سوچا تھا کہ آمیر کود کی رانی ایک دن مٹی میں ایسے ملے گی کہ نہ وہ بچے گی نہ اس کی کوئی نشانی اس کی اور اس کی بیٹی کی لاش پر ہمارے خوشیوں کے مہر کھڑے ہیں اور ان مہلوں کو آپ کوئی چوناؤتی نہیں دے سکتا کوئی بھی نہیں موسیقی 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 رانی 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 ہمجھے ہٹ گئے 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 بولو حمد برجو تم لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہم نے ایک بار نہ کہہ دیا تو کہہ دیا رانی اس کو ہمارے مدد نہیں کرے گی اور کون کرے گا ہاں اور کتنی مدد کرے ہم تمہاری رانی کو ہمارے اکنی مدد کرتی تو بہر ایک مدد کر دینا اور دینا اس بار نہیں ہمیں ہم نے ایک بار نہ کہہ دیا کہ ہم محل نہیں جائیں گے تو نہیں جائیں گے ہماری دادی نے منع کیا ہے کیونکہ محل میں راکشش اور چوڑے ال رہتے ہیں نہیں نہیں میں تین بار محل گیا ہوں اگر وہ چوڑے ال اور راکشش رہتے تو میں نے کیوں نہیں دیکھے ہر کوئی ہمیشہ گھر پر تھوڑی رہتا ہے ہو سکتا ہے تب وہ لوگ نانی کی گھر پر گئے ہوں دیکھو میرے بابا اور دادی کبھی جھوٹ نہیں بولتے انہوں نے ایک بار کہہ دیا کہ ادھر راکشش اور چوڑے ال ہے تو ہے رانی 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 اگر کوئی محل نہیں گئی تو بیڑجو کے بابو مڑ جائیں گے ہاں دوچھے بابو بہت بیمار ہے انہیں اچھے کھانے کی ضرورت ہے ہمارے سارا نج محل والے لے گئے ہیں اور ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہم چاکر بھی نہیں جا سکتے دادی نے ہمیں بھگوان جی کی قسم دی ہے ہرے پاپ کی ہری سباری تیتا جی نے قسم اٹھاری لے اٹھر گئی قسم پیسے بھی قسم محل میں نہ جانے کی تھی نہ محل کے پاس باری گوڑا میں نہ جانے کی نہیں ہمیں وہی سے سارا نج لانا ہوگا ہاں ہاں یہ تو چوری ہے اگر میں تیری تکتی چورا لوں پھر تو وہ تکتی مجھ سے واپس لے لے تو یہ چوری ہو گئی یہ تو چوری نہیں ہے رانی اگر کوئی محل نہیں آئی کہ وہ بیڑجو کے بابو مڑ جائیں گے اور وہ چوری سے بھی بڑا پاپ ہوگا ہاں تم لوگ ہمیشہ ہمیں بھاؤک کر دیتے ہیں تو ہم مجبور ہو جاتے ہیں یہ رانی پو جانا کیوں تیرے پاؤں میں مہندی لگی ہے کیا ارے تُو سب سے تیز بھگتے ہیں تجھے کوئی نہیں پکڑ پائے گا اس لے تجھے کیا رہے سیاہ اس لے تجھے کیا رزش اومین جی تو اتنا سارا انجمہ کرنا پڑتا ہے تھڑا اور لیلے تھی ہو کام نہیں پڑنا چاہیے چونٹ 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 دے پکڑ موڑی پکڑو ہنمان جی اس راکشت سے میری راکشا کیجئے میں نے آپ کے ساتھ سے ایک بیسن کا لڈڈو چورایا تھا اس کی جگہ میں دو لڈڈو رک دوں گی بس مجھے بچا لیجئے بابو ارے رکو ہم رانی کو اسے چھوڑ کے نہیں جا سکتے آخر اسو اچھا اسے گھر لگتا ہے یہ وہ رانی ہے ایک دروازہ بند تو دوسرا یوں ہی کھل جاتا ہے وہ موٹر کار سے بھی تیرز بھگتے اسے کوئی بھی نہیں پکڑ پائے گا چلا میتو ناہم کی پھولا کیا بات ہے درجان سنگھ بڑی رانی ماں جے بیتتے بھر کی شوری مہل کے بندہر گھر سے آناچ چھوڑا کے بھاج رہی تھی تباہر آئے دکھیتا اور ٹیلٹوہاں دباہ دوں گی یہ لے بھر جو تیرے باپو کی لیے دوبارہ کبھی مات کہنا آمیں مہل جانے کی لیے تو بہت اچھی ہے رانی رانی جب تو اٹھائی رہی تھی پڑا اور گھے اٹھا لیتھی کیوں نے اٹھایا بیر جو کے باپو کو جھورتی اس لئے ہنمان جی نے ماف کر دیا اور اپنے لیے لاتی تو چھوڑی کہلاتی اور اپنے سر پہ پاپ چڑ جاتا دادی ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اور چھوڑی تو بلکل نہیں کی جب بھی کوئی گلت کام کرتی ہے اس طرح مو پر اونگلی رکھ کے ضرور کچھ چھپانے کی کوشش کرتی ہے اب بتا اس بار کیا کیا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہم دو کبٹی کھیل رہے تھے کالی چیڑیا کی قسم ستیاں تم کیوں رو رہے ہو اسے ہری لال کی یاد آ رہی ہے ہری لال یہ ہری لال کون ہے وہ اس کا مینڈک جو پانی میں ڈوب گیا تھا ہم چھوڑ بولو گی تو پاپ چڑے گا نہیں نہیں رانی نے پاپ نہیں کیا اس نے کو بیڑجو کے پاپو مگک کیے مدد؟ کیسی مدد؟ مہل کے بندیار گھر سے بیڑجو کے پاپو کے لیے حق ان لاکر مہل کے پاپو کے پاپو رانی کو گیک کے ہی رہ گئے اور رانی ایسے انگر گئی اور تو کالا چورن چاٹ لے تب شاید کوئی بات تیرے پیٹ میں ہجم ہو جائے تجھے کس نے کہا تھا ہمارا گنگان کرنے کے لیے تو نے ہم نے ہاں رانی تو ہی کو گیکی ہے جب اچھا کر کے تو گرنا نہیں چاہیے ہاں ہاں تو مہل جانا چاہتی چل چل تجھے مہل لے کے جاتے چل تُنے آج دو گلتی کی ایک جھوٹ بولا ہے اور ایک چوری کی اور صبح ہنمان جی سے بینہ پوچھے لڈڈو بھی کھایا تھا تھیر جاتو تجھے نیم کا کاڑا پلاتیوں پھر دیکھتیوں کیسے جھوٹ بولتی نہیں دادو پھر کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی اور چوری بھی نہیں کروں گی اور اور ہنمان جی سے پوچھے بھی گر لڈڈو بھی نہیں کھاؤں گی اور وہ سفید بال والی چوڑے کے پاس بھی نہیں جاؤں گی سفید بال والی چوڑے سفید بال والی چوڑے بابا بابا خان دادی سچی مہر والی بڈڈی چوڑے اس کے چاندی کے باہر اور سونے کے ہاتھ ہیں وہ تو ہمیں پکڑ لیتی تو کھا جاتی رانی رانی تھارے کو اس چوڑےل نے دیکھا یہ سا کیوں کیا رانی اگر وہ تجھے پہچان لیتی تو ماں ماں رہنے دو بچھی گئے چھوڑو تو پھر تو ہی سمجھا اسے تو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی میں تیری بھلائی کے لیے کہتی ہو رانی اس مہل میں راکشس رہتے ہیں راکشس وہ لوگوں کو بہت تک کرتے ہیں بول پھر جائے گی وہاں اب بی بی نہیں جاؤں گی کاری تڑیا کی قسم دادی آپ روہ مت آپ روہتی ہو تو میری سارو دنیا اُلٹ اُلٹ ہو جاتی ہے بابا اسے بات کروں میں مر جاؤں گا میر ابھی کونسا زندہ ہے تو ہاں شیر کا بچہ جو ایک ہی سندھ کی چیلہ ہے نام کا راجہ ہے تو کام کا راجہ بننا سکھ یہ کیا کر رہے ہیں آپ پلیس چھوڑ دو وہ اپنے بچے کے ساتھ ایسا کرتے ہیں کیا کارل بیٹا رکھئے یہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ آپ کا ہی بیٹا ہے آپ کا خون آپ کی جیسا ہی بنے گا تو تھوڑا سبر لکھئے نا پودھی کو پیر بننے میں وقت لگتا ہے آؤ آپ جائیے اب راجہ کی ذمہ داری ہمارے اوپر جائیے آؤ بے ٹا ساپ کبزے میں نہیں آیا تو اس پولے کو ہی اپنی دین پر نچانا پڑے گا تاکہ بڑا ہو کر یہ ہی اسے دس لے تیرے باپ کو تو ہم در سے نہیں جیت پائے پر تجھے پیار سے ضرور جے دیں گے یہ گئی گئی آتی روٹی دادی آگے کی کہانی سنائیے نا اسی طرح رام جی وانر سینا لے کر لنکا پہنچے پہلے کے وانر کتنے اچھے تھے ابھی کے تو بس کھیلا ہی کہتے ہیں کہانی سناؤ پھر رام جی کا راون سے ید ہوا اب رام جی جانتے تھے کہ شکتی شالی راون کو مارنے کے لیے ان کی نابی میں تیر مارنا ہوگا اور رام جی نے ایسے ہی کیا اسی طرح شکتی شالی راون بہا ویر ہار گئے ہم نے بھی ایسا ہی کیا تھا گولو کے پیٹ میں مکہ مارکے اس کو گیرا دیا تھا رام چندر نے راون کو رڑ پھومی میں گراہ کر اپنا بدلہ پورا کیا سچا کشتری ایسے ہی کرتا ہے اپنے شتریوں کے ساتھ ہمیں سمھلنے کا موقع نہیں دیتا پر اپنے من میں پل رہی نفرت کو طاقت بناتا ہے دادی رام جی کیا راون سے نفرت کر دے تھے نہیں بیٹا تو کیا پیار پیار میں مار دیا رام جی ہمیشہ کہتے تھے کہ پاپ سے گھرنا پاپی سے نہیں ہم میں بھی ایسا ہی کروں گی بس مجھے پتا چلے کہ گھرنا کیا ہوتی ہے میں جانتا ہوں گھڑا کیا ہوتی ہے جو بابا مجھ سے اور ماں سے کرتے ہیں اور میں بابا سے آپ کو پتے ہیں میں ہر روز دور پیتا ہوں تاکہ میں اتنا طاقتور بن جاؤں کہ بابا جو گلت کرے اسے صحیح کر پاؤں بابا جی خبا جی 就可以 دے دھو نا دادی بھگوان میں اتنا شکتی ہے تو وہ راج محل کے راکشش اور چوڑیل کی پیٹائی کیوں نہیں کرتے یہ سب باتیں مت سوچا کر ہمیں لگتا ہے کہ بھگوان کے پاس بہت کام ہے اس لیے بڑے ہو کر راج محل کی چوڑیل اور راکشش کی ہمیں ہی پیٹائی کرنی پڑے گی سزا دینا بھگوان کا کام ہے تیرا نہیں بھگوان کے سہارے بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا جس نے تمہارا برا کیا ہے اسے سزا دینے کا حق صرف تمہارا ہے برے کا انت کیے بینا برائی کا انت نہیں ہو سکتا برے کا انت کرنے کے لیے تمہیں طاقتور ہونا پڑے گا دینے کا بہت پتھوار دنیا میں کچھ ایسا کرو کہ دیکھ کے لوپ کہیں ایک تھا راجہ برائی کا انت صرف برائی سے نہیں اچھائی سے ہوتا ہے اس لیے اچھے انسان بنو دیالو بنو بڑے دلوالے بنو دنیا میں اتنا بڑا کام کرو کہ لوگ بولیں ایک تھی رانی موسیقی 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 موسیقی